آپ کی الیکشن کیمپین کیسی چل رہی ہے؟ ہمارا سروے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو you have already made it really? yes do send it to me حبی بکرم صاحب نے سروے کی ہے نہیں حبی بکرم صاحب کا سروے میری نظروں سے گزرا ہے اور انہوں نے اس کے اندر پی ٹی آئی کو سبقت میں دکھایا ہے اور درست ہی بات ہوگی اس لیے کہ اس وقت باقی جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان سیاسی جماعتوں کی تو عوام کے اندر مجھے تو کوئی پذیرائی اور نہ ہی عوام کے اندر کوئی رجحان نظر آیا ہے other than پی ٹی آئی اس وجہ سے کہ سولہ مہینے کی حکومت کا جو بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو justify کرنا لوگوں کے سامنے بہت مشکل ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں خصوصاً پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اپنی کیمپین تک کا آغاز نہیں کر سکی تو ابھی ان حالات میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو elections ہیں اس میں لوگ اپنا غصہ ان سولہ مہینے کی حکومت جو رہی اس میں جو جماعتیں شامل رہیں ان کے خلاف اپنا غصہ نکالیں گے اور ایک اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک ہمدردی کی ایک ویف بھی موجود ہے تو ان چیزوں کی تیل ونڈ انہیں مل رہی ہے اور تیل ونڈ کے ساتھ وہ اگر election اسی طرح ہوئے اگر بلے کا نشان ہوا تو پھر ان کے لیے تو نہ ہوا تو کیا ہوگا پھر صورتحال بہت مختلف ہو جائے گی وہ مختلف اس طرح ہو جائے گی پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حلقے سے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگوں نے جن کا تعلق تحریک انصاف سے انہوں نے کاغذات جمع قرار رکھیں اور پھر انہیں بطور ازاد امیدوار election contest کرنا پڑے گا کسی حلقے میں نشان چھتری ہوگا تو کسی میں بلے کی غیر موجودگی میں وہ motivation نہیں ہوگی گھر سے باہر نکلنے کی اور vote کرنے کی اور پھر مختلف جو امیدوار ہیں وہ بھی claim کریں گے کوئی کہے گا میں سچا امیدوار ہوں کوئی کہے گا نہیں میں سچا امیدوار ہوں مطلب انتہیں clarification دے دیں 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 بندہ تو وہ election پھر مشکل ہو جائے گا مجھے ایسے پی ٹی آئی کے لیے بلے کی غیر موجودگی پھر اس میں تو دونوں حلقوں میں ایک ہی آواز آتی ہے تو بس اس صورتحال میں دیکھتیں کیونکہ لوگوں نے دیکھیں مسلم لیگ نون کی طرف مجھے رجحان نہیں نظر آ رہا مجھے پیپلز پارٹی کی طرف رجحان نظر نہیں آ رہا اور رجحان کلیلی لوگوں کا تحریک انصاف کی جانب ہے لیکن جب وہ option لوگ exercise نہیں کر پائیں گے ایک تو اس کا effect یہ ہون ہے کہ election کے اندر turn out جو ہے وہ ذرا کم ہوگا اور پھر لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان جماعتوں سے جس کا تعلق نہیں ہے اور مضبوط ہے تو پھر شاید لوگ اس کی طرف چلے جائیں I can only hope turn out کم ہوتا ہے elections ہو جاتے ہیں جو بھی حکومت بنا لیتے ہیں مل ملا کے ساری party, parties, alliances کر کے تو وہ پھر اس میں political stability نظر آتی ہے political stability تو election کی بعد کی صورتحال کی اوپر depend کرے گی 2013 اور 2018 کی جو examples ہمارے سامنے اس میں پولنگ ڈے کے بعد elections متنازع ہوئے یہاں پر elections پہلے سے متنازع ہو جئے تو political instability کا جو cycle ہے وہ continue کرے گا اور ہمیں اس وقت چاہیے کہ یہ سیاسی بے یقینی اور عدم استقام ختم ہو تاکہ ہم معیشت کو ایک ٹھیک جانب چلا سکیں لوگوں کی معاشی مشکلات دور کر سکیں ان کی زندگی اس وقت یہ جو ساری اشرافیہ کی آپس کی لڑائی ہے اس کی جو اصل قیمت ہے وہ تو 25% لوگ ادا کر رہے ہیں تو وہ unfortunately political crisis تو شاید continue کرے یا اس کے opposite بھی ایک example موجود ہے جسرا بنگلہ دیش ہے حسینہ واجد صاحبہ چوتھی دفعہ منتخب ہونے جا رہی ہیں وہاں کی وزیر آزم اور پچھلے ایک دہائی سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے جو خالدہ زیاں ہیں وہاں پر جو opposition ہے اس کو جیلوں میں بند کیا ہوئے ایک وہ بھی آپ کے سامنے ایک example موجود ہے but nonetheless میرے خالد سے political temperature کو کم کرنے کی ضرورت ہے تلخیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے نفرت مٹانے کی ضرورت ہے بہت آگے جا چکے جب اتنا آگے جا چکے پھر بھی political unstability نظر آتی ہے میں دو چیزیں سمجھنا چاہوں ہم لوگ کہتے رہے ہیں ہمیشہ کہ political stability leads to economic stability what if the other way around economic stability ہو تو political stability بھی آجے گی اگر میں اس کو ایسے سوچ تو آپ پھر غلط سوچ رہے ہیں گھر کے اندر آپ کو example لے لڑائی چل رہی ہے لڑائی کے اندر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پہ اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیں گے آپ کی factory ہے factory کے اندر لڑائی چل رہی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے factory چلانی ہے ملازمین جو ہیں factory care workers جو ہیں وہ آپ پس میں دست و گریبان ہے مال تو تیار ہوگا تو مال ہی تیار نہیں کر پائیں گے تو اگر کسی صورت میں مال تیار ہونا شروع ہو جائے اور economic stability آجائے economic stability کیسے آئی گی مجھے آپ بتائیے نا کیا نظر آرہ ہے سامنے جس کے نتیجے میں آپ economic stability نظر آرہی ہے آپ دیکھتے ہیں it's like a roller coaster thing no it's not it shouldn't be a roller coaster thing is لیے it should be it should be it should be ایک ایک متواتر طریقے سے چلتے ہیں آپ اپنی neighborhood میں دیکھ لیں انڈیا وہاں پر رولر کوسٹر چل ساٹھ ستر سال سے وہ ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں اور اس کے ڈیویڈنڈ ساب وہاں پر مل رہے ہیں لوگوں کو آج بنگلہ دیش کی جو ایک سپورٹ ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ساٹھ ہرب ڈالر پر پہ پہنچی کھڑی ہیں پاکستان کی کتنی تو ہم جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں لے کے آئیں گے اور یہ جو باقی اس کے بغیر ایسی ایف سی آپ کے سامنے موجود ہے بلا شبہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہوگی یہ خواہش ہوگی کہ ہم انویسمنٹ لے کے آئے لیکن نہیں آرہی تو جب تک آپ کے پاس ایک پولٹیکل سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی تو اس وقت تک کوئی اس ملک میں کیسے انویسمنٹ کرے گا آپ کی جو ساری جو گلف کنٹریز ہیں جو باقی دنیا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ یہاں پر ایک پرمنٹ چار پانچ سال کی حکومت آئے تو اس سے ہم گفتگو کریں اور پاکستان میں ہم انویسمنٹ کر دیں آپ کو ابھی جو ویو بنی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے پریسپشن ویو بنی ہوئی ہے جناب میانواز شریف ساتھ حکومت بنانے جائیں گے ساتھ پیپل پارٹی والے چپن کر جائیں نہ باقی جب بنی ہوئی تو نہیں ہے یہ ویو منیفیکچر کی جا رہی ہے منیفیکچر کی جا رہی ہے سنجیاں گلیاں تے مرزا یار پھرے جو ان کے مد مقابل جو ایک پولیٹکل پارٹی ہے اس کو ان کے سامنے سے ہٹایا جا رہا ہے اسی مقصد کے لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ ان کو حکومت میں لانے کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو تو اور آپ اس میں کونسی راکٹ سائنس نہیں لیکن اس راکٹ سائنس کو اگر امپلیمنٹ ہوتے میں دیکھ لیں تو پھر یہ راکٹ سائنس کتنے عرصے تک چلے دیکھیں نا اب یہی 2018 کے اندر دودھ میں پانی ملانا پڑا تو عمران خان صاحب کو حکومت پگڑائی گئی اس دفعہ فرق یہ کہ پانی میں دودھ ملانا پڑے گا اب ایک جماعت اتنی popular ہے ہی نہیں اب ایک شخص کو لادلہ بنا چکے ہیں وہ باہر ہی نہیں نکل پائے ابھی تک اور نہ ان کی کوئی سیاست کی سمت نظر آ رہی ہے اور بند کمروں کے فیصلے جب تھوپے جائیں گے لوگوں پہ تو پھر لوگ تو ریاکت کریں گے